اسلام علیکم فرنڈز بلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب بکل ٹھیک ہوں گے اچھا جی آج موسم بہت اچھا ہے بارش بھی ہوئی ہے اور تھوڑھوڑی ہوا بھی چل رہی ہے تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کیوں اس کو گھر بیٹھ کر جو اعضائے کیا جائے تو بہتر ہے کیوں نہ کہیں باہر جائے جائے جب باہر جانے کا سوچا تو سب سے پہلے جو ذہن میں آئیڈیا ہے وہ یہ تھا کہ اید آ رہی ہے تو کیوں نہ اید کی شاپنگ کی جائے تو اس کے لئے جو ہے ہم لوگوں نے اچانک کی پلان بنا اور اچانک کی ہم چل پڑے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ و فول تو ہم نے یہی پلان کیا کہ ہم کسی مال میں چلتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کرونا ہے اس کی ورہ سے ذرا جتنی بھی کوشش کی جائے کیر کرنے کی تو وہ بہتر ہوتا ہے اور اس طرح پھر ہم جو ہے یہ مال ہے اس کے اندر ہم آ چکے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کی ورائٹی ہے کپڑے ہیں گروسری ہیں جوتیں ہیں سب کچھ اویلی بیل ہے ٹھیک ہے مجھے آج ہم لوگوں کو جو جو چاہیے ہم وہ سب جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے پرچیز بھی کروں گی اور آپ کو جو ہے وہ شو بھی کراؤں گی کہ یہاں پر جو ہے پرائزز میں کتنا ڈیفرنس ہے اور یہاں کا محول آج کل ڈیو ٹو کرونا کس طرح کا ہوا ہو ہے پہلے جو نظر میں میری یہی وہ چیز یہ تھی کہ یہاں پر بھی کافی راشت تھا مجھے لگ رہا تھا شاید لوگ ذرا وائیڈ کریں لیکن خیر اگر ہم نکلے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی انسان ہی ہیں وہ بھی کہاں بیٹھیں گے خیر سے ساری نکلے ہوں ہیں اپنے اپنے گھروں سے تو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹم کتنا راشت ہے اور سب یہ نہیں ہے کہ صرف بڑھیں ہیں کافی بچے بھی دیکھنے میں آئے ہیں تو اگر میں کہوں کہ نہیں جی بڑھیں ہیں بچے بھوکل نہیں تو نہیں ہمارے اپنے بچے ہمارے ساتھ تھے تو اس ورہ سے یہ ہے کہ ان بچاروں کو کہاں چھوڑے ہونے بھی تو ساتھ ہی لے کے جانا ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے پھر اسی طرح جو ہے موو آن کیا سب سے پہلے یہ ہے کہ جب گروسری کی بات کرتے ہیں تو گروسری کرنے سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اس پر جتنے بھی مالز ہیں آپ ان کی ایپس جو ہیں وہ ڈانلوڈ کر لیں اس کا آپ کو دو فائدہ ہوتے ہیں پہلا تو یہ کہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر زیادہ بہتر آویلیبل ہے ٹھیک ہے کہاں پر سٹوک ہے کہاں پر سٹوک ختم ہوا ہوئے ٹھیک ہے اور دوسری بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ آپ کو ان کی پرائززز میں جو ڈیفرنس ہے نا وہ کلیر ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر کس حساب سے زیادہ بہتر ہے اور ظاہر ہے آپ گھر کی کچن کوئینز آپ لوگوں نے گھر چلانے ہیں تو میرا خیال ہے اتنا تو مارجن رکھنا ہی پڑتا ہے کہ اپنے کچن کی بھی اور باقی بھی جو روٹین ہے اسے ایزیلی سیٹ کیا جا سکے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح مجھے بھی دیکھیں میں بھی جو جو ضرورت کی ایت کی مناسبت سے جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں میں ایسا اب اٹھاتی جا رہی ہوں اور اپنی ٹرولی میں ڈالتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے آگے جا کے میں نے کافی چیزیں کافی پروڈیکٹس ایسی بھی دیکھی ہیں جو ای تنگ سپیشلی بڑی ایت سے ریلیٹیڈ ہے مطلب اگر آپ کوئی مسالیں وغیرہ میں نوٹ کر رہے ہیں تو کافی ایسے مسالوں کی رینج آئی ہوئی ہے جو کہ موسٹلی آپ گوشت بنانے میں یوٹلائز کر سکتے ہیں یا اگر آپ بار بی کیو کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اسی سے ریلیٹیڈ آپ کو ڈش بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ سب جو ہیں ایون ہر مال کے اندر جو ہے نا ان کے تو ریکس فیل ہیں کہ جتنے مرضی آپ اٹھائیں چاہے آپ گھر آکے دگیں پکائیں کوئی ٹینشن نہیں ہے سب کچھ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح سوسز ہیں وہ بھی جو اگر آپ نہیں بنانا چاہ رہے گھر میں اور آپ بزار سی پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایزی ملیں گی کال ڈرنگز کال ڈرنگز مین آئیٹم ہے جی بڑی ایت کے اوپر کیونکہ جتنا بھی آپ نے مرگن اور یہ چیزیں کھانی ہیں ان کو ڈائجسٹ بھی تو کرنا ہے نا تو اس کے لئے کال ڈرنگز اور سوڈا وغیرہ یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو جو آپ کو باقی چیزیں نظر آتی جاتی ہیں میرا خیال ہے جس طرح میں کرتی جا رہی ہوں کہ جو جو نظر آتا گیا اور میں اس میں اپنی ٹرولی میں ڈالتی گئی پھر اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے بچے بھی ہیں بچوں کو آپ کو پتہ نگیٹس اور یہ وہ چیزیں جو ہیں انہیں چکن کی پسند آتی ہیں آپ دوسری چاہ کے بھی انہیں گھر میں بنا آکے تو ان کو دے دیں میرا نیخیال انہیں اٹریکٹ کرتی ہوتی ہیں تو میں جو امون سالوہ کی لیتی ہوں اچھا یہاں پر ایک بات ایسی بھی ہے کہ میں نے اس کی دونوں پیکنگ یوز کر کے دیکھی ہیں جو دوسری ہے وہ بھی مجھے دونوں میں فلیور بلکل سیم لگا کوئی ان میں فرق نہیں ہے ہاں جی فرق ہے تو صرف پرائز کا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی اکل ہے آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں کوئی برینڈ امبیسیڈر بہت نہیں کہ میں آپ ریکمینڈ کروں کہ نہیں آپ یہ ہی لیں یہ سب سے بیسٹ ہے نہیں ہر ایک اپنی مرضی ہے جو چاہے جیسے چاہیں آپ لے سکتے اس کو ٹھیک ہے جی سب سے پہلی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے بچے پسند نہ پسند بھی اس میں بہت میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ آگے جاتے جائیں اور ابھی عید میں کیونکہ پڑھے ہیں کچھ دن اس لئے ہم نے چلو گھر میں پکانے کیلئے تو ابھی لیا جائے جو ہے آپ کی اس کو آپ بہت کل اگنور نہیں کر ایت کے دنوں میں تو جتنا ہو سکے گھومنے پھر سے آوائیڈ کریں اور گھر میں اس کی کوئی شکنجوی یا کچھ بنا کرتے رہیں تاکہ جو کرونا ہے آپ اس سے بھی بچ کر رہے ہے ضرورت وہ بھی پوری ہوتی رہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ضرور استعمال کرنے ہر کھانے میں بھی کوشش کریں کہ اگر آپ کوئی ہیوی فوڈ لے رہے رہے کوئی بنائی ڈیش تو اس کے پاس ضرور لیمن کو استعمال کریں اور باقی جو ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں ایزی ہو کے جو اپنا ویلوگ بنانا چاہ رہی تھی پر آپ کو پتے ہم پاکستانیوں اتنی اچھی قوم ہیں اتنی اچھے لوگ ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بس ان کی تعریف بغیر میں یہاں رہ نہیں سکتی کہ اگر آپ نے کیمرا پکڑا ہے آپ اپنی ویڈیو شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھئی آپ کرنے دو آپ کو بل آرہ ہے نہیں انہوں نے آکے ضرور بول ہے کہ آپ کیمرا آف کریں یا یہ کریں وہ کریں چلیں ہم چھوڑیں کہ کہنا آگے چلتے ہیں اچھا جن لوگوں کو پرفیوم پسند ہیں تو ان کے لیے سب سے اچھی نیوز یہ کہ میں نوٹ دینے کے لیے تو ان کی پرائز مجھے کوئی چینج نہیں لگا شاید یہ برینڈ ہیں ان کی زاہر حمود بڑھا یا کم نہیں کر سکتے ان کی جو پرائز تھی سیم ہی ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہر طرح برینڈ پڑے ہمیں ہر طرح پڑی ہوئی ہیں جو پرفیوم لور ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے وہ رام سے آکے پرچیز کر سکتے میں کسی مال کا چیز کا ریکممند نہیں کروں گی جہاں پر آپ جیسے چاہیں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیکس فلور ہے یہاں زیادہ گارمنٹ ہیں لیڈیز گارمنٹ ہیں کٹس ورائیٹی کافی زیادہ تھی ٹھیک ہے اور یہاں پر آکے میرا کیمرہ تھوڑا سہودی کہہ لیں آپ جنجلا گیا ہے ٹھیک ہے جی کافی اچھے ڈرسیز آئی ہیں اور ریزنیبل بھی ہیں اتنے زیادہ بہت ہائی پرائیس ہیں اچھے ریزنیبل ہیں بچوں کی بہت اچھی کلیکشن آئی ہوئی ہے بچوں کے جیسے گرمی کا موسم میں ظاہر ہے آپ موٹے کپڑے تو نہیں اپنا سکتے نورمل ہونے چاہیں اور ریزنیبل ہونے چاہیں کئی مالز کے اوپر آف بھی لگا ہوئے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ایزیلی مووو آن کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے پرچیس بھی کر سکتے ہیں اور کون سا مال ہے میں نام تو نہیں آپ بتا سکتی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نکلیں گے اب ایت میں کافی دن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ راش میں بھی نہ جائیں تو یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے اچھا جی اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے تو پلیز اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے کامنٹس بھی ضرور بتائے گا تینک یو سو مچ